کہ اشغال کیا سارے سالکین کو دیے جاتے ہیں یا چند کو دیے جاتے ہیں جن کا فوکس خراب ہوتا ہے اور عزت اس سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اس کا کیا نفع حاصل ہوتا ہے ہماری روح کو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے آپ نے اصل میں اشغال سب کو نہیں دیے جاتے ہیں صرف اذکار سے شروع کیا جاتا ہے اذکار دیے جاتے ہیں اور اذکار کی ترتیب اور تعلیم کی جاتی ہے کہ آپ نے ذکر اس انداز سے کرنا ہے مثلا لا الہ الا اللہ کی ضرب آپ دل پہ لگانی ہیں کیونکہ لطائف ستہ چھے لطائف جو انسان کی ہیں بدن میں اور وہ ان انوارات سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ضربے لگا لگا کہ ان انوارات کو روشن کیا جاتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے ماچیز کی تیلی ہے ماچیز کی تیلی پہ جو مسالہ ہے وہ نور سے بھرابہ روشن سے بھرابہ ہے لیکن اب بھی نہیں جل رہا لیکن کب جلے گا ایک رگڑا کھائے گا اب جیسے رگڑ کھائے گا فور روح جل جائے گا اصل میں اللہ نے چھے جو ہمارے ستہ جو ہے وہ رکھے ہیں بدن کے اندر تو وہ چھے جو ہے لطائف جو ہیں وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں وہ ماچیز کی تیلی تو انوارات سے بھرے ہوئے ہیں اب رگڑا لگنے کی ضرورت ہے اب رگڑا لگتا ہے اس ضرب سے اب یہ لطیفہ نفس ہے یہ ناف کے نیچے لطیفہ نفس ہے جس کا رنگ جو زرد ہوتا ہے اب وہاں ضرب لگا ہے لطیفہ نفس کو روشن کرنا ہے تو اسی طرح کریں گے لا الہ الا اللہ وہ زیر ناف ضرب لگے گی دل پہ نہیں لگے گی لطیفہ قلب کو روشن کرنا ہے تو وہ یہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے لطیفہ نفس ہے یہاں ضرب لگے گی اسی طرح ہے اور اسی طریقے سے باقی لطائف ہیں تو جہاں جہاں لطیفہ اس کے اوپر ضرب لگواتے ہیں تو پہلے تو یہ دیا جاتا ہے اب اگر جس کو کامیاب بھی اس سے ہو گئی اور اسی توجہ سے اس کو یکسویہ حاصل ہوگی خیال کی تو پھر اس کو جہاں وہ آگے شغل دینے کی ضرورت نہیں لیکن بسوقت انسان زکیو نفس زکیو لحسنی ہوتا وہ بلید دماغ ہوتا ہے کمزور دماغ ہوتا ہے اس کی ذکر سے یکسویہ بنتی نہیں وہ کہتا ہے مجھد سے کہتا ہے ذکر کرتا ہوں لیکن یکسویہ نہیں بنتی خیال بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے جس کے ایک مثال مہندی کہ اس کو کہہ دیا بڑا سارا گتے پہ اللہ لکھو سامنے قبرہ روح اور اس اللہ کو دیکھو اس اللہ کا نفس دیکھو اتنا دیکھو کہ آنکھ جھپکے نہیں تمہاری آنکھ جھپکے نہیں تو وہ اس سے کیا ہے وہ اس کے خیال کی یکسویہ پیدا کی جاری ہے اسی طریقے سے دیگر اور ایسے ایک شغال ہوتے ہیں تو یہ شغل اس کو دیا جاتا ہے لیکن اگر جو ذکر میں کامیاب ہو گیا تو اس کو شغل نہیں دیا جاتا جو وہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے تاکہ وہ شغل کے ذریعے سے یکسویہ حاصل کر لے جب یکسویہ حاصل ہو گئی اب پھر ذکر پہ لائے جاتا ہے اب ذکر میں اس کو یکسویہ مل جاتی ہے اچھا ٹھیک یہ ہے